ناظرین قدرت کا قانون ہے جو لوگ دوسروں کے لیے گڑا کھوتے ہیں وہ خود اس میں گرتے ہیں اب فبیہ یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی جیت ہو گئی ہے اس نے سنایا کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیا ہے اب اس گھر میں صرف اور صرف اس کی ہی حکمرانی چلے گی جبکہ سنایا کو ارہم سے طلاق دلوا کر وہ ارہم کے دل سے بھی اس کو نکال دے گی جبکہ رہی بات بچوں کی وہ اپنے بچے کے آنے کا ویٹ کر رہی ہے اس کے بعد وہ سنایا کے بچوں کو بھی سائیڈ لائن کر دے گی لیکن یہ تو صرف اور صرف فبیہ کی سوچ ہے لیکن قدرت کیا کرتی ہے اس کا تو اسے اندازہ ہی نہیں ہے جبکہ سنایا کا اس گھر سے جانا اور ارہم کا بچوں کو اپنے گھر میں لے کر آنا ہی فبیہ کے لیے مشکلات کا اضافہ بنیں گی کیونکہ فبیہ کسی بھی طرح ارہم کے بچوں کا خیال نہیں رکھ پائے گی جس کی وجہ سے ایستہ ایستہ فبیہ کی اصلیت ارہم کے سامنے آتی جائے گی کیونکہ فبیہ ہادیہ کو کھانا تک نہیں دے گی وہ بھوکھا رات کو لیڑ جائے گا اور ارہم کے آنے پر جا وہ اپنے باپ سے یہ شکایت کرے گا کہ فبیہ آنٹی نے تو اسے کھانا تک نہیں دیا مجھے زور کی بھوک لگی ہے بابا مجھے کھانا چاہیے جب ارہم ہادی کی یہ حالت دیکھے گا تو اس سے برتاشت نہیں ہوگا اور وہ فبیہ پر عوصہ کرے گا جس کے بعد فبیہ ایستہ ایستہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جائے گی ارہم کی نظر میں جبکہ ادھر حمزہ نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچ لیا ہے اب جب حمزہ کا سامنا فبیہ سے ہوگا تو اس کے چہرے پر خوشی ہوگی کیونکہ وہ مطمئن ہوگا اور یہ بات فبیہ سے نہیں دیکھی جائے گی کیونکہ اس کا اندازہ تھا کہ حمزہ اب بھی اس کے عشق میں پاگل ہوگا اور اسی کے واپس آنے کے ویٹ میں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے فبیہ حمزہ کو مطمئن دیکھ کر پریشان ہو جائے گی کیونکہ اسے امید تھی کہ حمزہ اب بھی اس کی ہی تمنا کر رہا ہوگا آگے فبیہ کے مشکل دن آنے والے ہیں